لاکڈاؤن کے دوران عام ناغرکوں تک آوشک سامگری پہنچانے کے لیے اس ڈی ایم صدر آئی ایس گورف سنگھ سوگروال نے نئی پہل کرتے ہوئے پورٹل لانچ کیا تھا اور وہ ابھی تک چل رہا ہے جس کے مادیم سے لوگوں کے گھروں تک آوشک وستویں پہنچ رہی ہیں اس ڈی ایم صدر آئی ایس کی پہل کو پی ایم او کاریالے نے سراہا تھا اس ڈی ایم صدر کی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے دیشتہ پردیش کے لگوک پچاس زلوں نے اپنایا ہے اور گورکپور موڈل کے تحت اپنے زلوں میں ڈور ٹو ڈور آوشک وستووں کی سپلائی کر آ رہے ہیں فیلحال آئی ایس گورف سنگھ سوگروال کی نئی سوچ اور ان کی پہل گورکپور سہیت انجنپدوں میں لوگوں کے گھروں تک آوشک سامگری پہنچا رہی ہے اس کے لیے لوگ لگاتار فون کر کے ایس ڈی ایم صدر کو دھنیواد گیاپیت کر رہے ہیں اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر آئی ایس گورف سنگھ سوگروال نے کہا دیکھیں جب سے پرانکسٹر آفیس سے آیا تھا کئی سارے منسٹری جو گورنمنٹ آف انڈیا کی سارے منسٹری آف کومیرس ہے منسٹری آف پیٹرولیم منسٹری آف اسکل ڈیولپمنٹ تو ان لوگوں نے پریجنٹیشن مانگا تو ہم نے اپنا پریجنٹیشن دیا بھارہ سرکار میں اس کے ساتھ کئی سارے ڈسٹکس کے ڈسٹک مجسٹریٹس سر بھی ہمیں فون کرتے ہیں گوہاتی کے اندور کے انہوں نے ہمنا پریجنٹیشن دیا تو ہم نے پریجنٹیشن مانگا انہوں نے تو ہم نے اپنا پریجنٹیشن دیا تو لگ بگ اب تک لگ بگ پچاس سے اوپر کے جلے ہیں جہاں پہ یہ ایڈاپ ہو چکا ہے موڈل اور مجھے لگتا ہے کہ خاص کر جو ہٹ سپورٹ ہیں کینٹرنمنٹ جون بنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا بھی چاہ رہی ہے کہ اس کو فولی وہاں پہ ساری چیزیں بند رہے ہیں لوگ ڈاؤن رہے ہیں اور ہر چیز ہم ڈیلیوری ہم دے پائیں تو اس کنڈیشن میں اس طریقے کا موڈل کافی سکسسفل رہے گا گورنک پورے گورنک پور میں ہم نے اس موڈل کو سکسسفل لانچ کیا اور سکسسفلی کمپلیٹ بھی کیا ہے اس کا اپٹی شیشن ہر جگہ سے ہو رہا ہے ہر جگہ سے ہمیں کاؤنگیشن بہت ہی مل رہی ہے اور ساتھ کے ساتھ اس موڈل کے پریجنٹیشن کو بھی مانگا جا رہا ہے تو لکھنو لکھنو نے سٹارٹ کیا ہے ہمارا از ایٹیز موڈل آگرہ نے سٹارٹ کیا ہے کانپور نے سٹارٹ کیا ہے میں لگتا ہے کہ موڈل اچھا ہے اسنشل سپلائی کو سموث کرنے کا اب چونکہ گورنک پور موڈل اپگریڈ بھی ہو گیا ہے ابھی تو جو ڈسٹیکس ہیں جنہوں نے مانگایا ابھی بیسک موڈل تو میڈیسن کی ڈیمانڈ ہے کاسمیٹکس کی ڈیمانڈ ہے بی بی کیر پروڈکٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ کو بھی ہم اس سے پورا کر رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ سرویس پروائیڈر اے سی فریج ٹی وی جن کی بھی ریپیرز کے سامان ہیں سب کو سرویس پروائیڈر کو بھی ہم گھر گھر پہنچا رہے ہیں تو اس طریقے کا موڈل مجھے لگتا ہے دیش میں پہلا موڈل ہے ہر جگہ سے پریشیشن مل رہا ہے اگر فیز بن کی بات کر رہے ہیں کرانہ اور اس کی ملا کے تو فیز بن میں پورے فیز بن کے دوران لگ بہت دو لاکھ سے آرڈر تھے دو لاکھ سے اوپر آرڈر آئے اور جب سے فیز ٹو آیا سٹیشنری کیش اس کے چلتے ہر دن ہمیں پندرے سے بیس آر دس سے پندرے آر آرڈر مل رہے ہیں اب کرانہ گروسری فل سبجی کے آرڈر کم ہو گئے ہیں کیونکہ سپلائی چین بڑی سموث ہو گئے سٹارٹنگ میں تھوڑا سا لوگوں کو لگتا ہے کہ پینک ہوتا ہے کہ زیادہ سٹور کرتے ہیں لیکن ہمارا مانٹل اس طریقے سے رہا کہ ہم نے کوئی چیز کمی نہیں آنے دی سب کے مارک درشن میں کام کیا تو ہر دن کافی آرڈر ہو رہے ہیں اور اب تو جیادہ تر آرڈر ہمیں اب کالیٹی والے آرڈر ہو رہے ہیں بسکلی کیا سنچنل سپلائی سموث ہو گئی ہے اب لوگ سرویسز والے سٹیشنری پہنچ رہی ہے کیونکہ ارڈرنل کلاسے سے سٹارٹ ہو گئی ہے سب کی بچوں کی تو پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہے بکس پہنچ جائے تو ہم گھروں تک بکس پہنچا رہے ہیں تو اس کا بچے ہمارے سیلفی کھیچ کے ہمیں دھنیواد کر رہے ہیں کہ سر تینکیو آپ نے اس طریقے کا انیشیٹیو لیا تو بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں بہت سارے پیرنٹس ہیں جہاں سے ہمیں ان کے فون پراپت ہو رہے ہیں میسیجز پراپت ہو رہے ہیں کہ آپ کے اس پہل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جیلا پرشاشن کا تو بڑا سیٹسفائنگ لگتا ہے اس طریقے ابھی تک ہم نے بیس ہیار لوگوں تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ تین مہی تک جب تک لوگ ڈاون فیز ٹو ہے تب تک ہم ہر گھر تک پہنچ جائیں اور ہر دن ہم ہزار سے پاندھرنے سے دو ہزار لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اس میں ہم نے دکانے دکانے پاس ہم ریلیویں سٹارٹ کیا ہے ہمارے جو اگزشنگ ارنل پورٹل ہیں ان کے ساتھ اور کچھ جو چودہ پاندھریں ان کے ساتھ کمائٹ کر کے ہم نے ہم ریلیویں سٹارٹ کیے دور دور جا کے ہم کتابیں دے رہے ہیں اسٹشنری کا جو ضرورت کی چیزیں وہ دے رہے ہیں اس سے اچھا فیکٹ یہ ہوا ہے کہ بچے خوش ہیں پیرنٹس بھی خوش ہیں اور ہمیں لوگ ڈانڈ انفورس کرنے میں زیادہ میند نہیں کرنی پڑ ہی لوگ اپنے گھروں میں ہیں